موسیقی کرونا سے قیدیوں کو بچانے کے لیے لاکڈاؤن کے وقت جن اپرادیوں کو سرکار نے پیرول پر رہا کیا تھا اب لاکڈاؤن ختم ہونے کے بعد وہ پولیس کے لیے مصیبت بن رہے ہیں ان اپرادیوں کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے پولیس پھر سے ابھیان چلا رہی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے آپریشن پاتال لاکڈاؤن کے بعد اپرادوں میں ہوئی بڑھوتری کے بعد برے لی رینج ڈی آئی جی نے چار جلوں میں آپریشن پاتال کی سرکار کی ہے دراصل کورونا کال میں پیرول پر بہت سے اپرادی باہر گھوم رہے ہیں جو اب پولیس کے لیے مصیبت بنتے جا رہے ہیں میش پر رکھے یہ ہتیاروں کا جکھیرہ اور پولیس کی گرفت میں کھڑے بدماسوں کا یہ نجارہ برے لی کی بارہ داری اور اجت نگر پولیس کی سنیوک مہت کا نتیجہ ہے دونوں تھانوں کی پولیس نے چوبیس بدماسوں کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس سے بڑی سنخیہ میں عوید اسلحے برامد ہوئے ہیں اپریشن پتال چلائے جا رہا ہے جو وشیش کر اوید اسلحے اور ان کے سپلائرز ان کے مینفیکچرنگ کے جو اڈے ہیں ان سب کو ٹارگیٹ کر کے ابھیان چلائے گیا ہے جس میں پورو کے جو بھی اپرادی اوید اسلحے سے اپرادوں کو کاریت کیے ہیں ان کو ٹارگیٹ کر کے یہ ابھیان پولیس ٹیم دورہ چلائے گیا ہے یہ تصویریں نویڈا جلے کی ہیں ایرکسہ لوٹ کر بھاگ رہے بدماسوں کے بارے میں پولیس کو جانکاری ملی تھی جس کے بعد فیش ٹو پولیس نے گھیرابندی کر بھاگ رہے بدماسوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن بھاگنے کی فراق میں بدماسوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی جس کے بعد پولیس نے جوابی فائرنگ کی جس میں دو بدماس خیل ہوئے ہیں جنہیں علاج کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے اینکاؤنٹر کی ایک اور تصویر بستی جلے سے سامنے آئی ہے یہاں پر پولیس نے پچھلے دنوں ہوئے سوفٹیئر انجینئر ہتیا کانڈ کے آر اوپی کو گرفتار کیا ہے درسل تین دن پہلے فیروکینہ دینے پر نویڑا سے لوٹے سوفٹیئر انجینئر اجیت مصرا کو ٹول پلاجہ کے پاس سریاں گولی ماری گئی تھی جس کے بعد لکھناؤں میں علاج کے طوران ان کی موت ہو گئی تھی اس ہتیا کانڈ کو لے کر پولیس لگاتار آر اوپی کی تلاس کر رہی تھی صبح چھابنی تھانا چھتر میں رام ریکھا ندی کے پاس انعامی بدماز کی چھپے ہونے کی جانکاری ملی پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور ہیرے بندی کی اس دوران آر اوپی نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کی اور پھر موڑویڑ کے دوران پکڑا گیا پولیس نے پچھے جار کے انعامی بدماز سیوا پاٹہ کھروک باہو بلی کو گرفتار کیا ہے ملی کے لئے لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ لوگ پاٹ کرتے تھے تو آج ان کو خوچنا ملی ہوئی تھی کہ اس طرح گھٹنا ہوتی رہتی ہیں تو یہاں چھے ہوگی تھے سلطانپور پولیس نے بھی بیتی رات انکاؤنٹر میں ساتھر بدمازوں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے جانکاری کے مطابق دیہات کوتوالی میں نہر کے پاس آئے دن لوٹ کی بارداتوں کو انجام دیا جا رہا تھا جس کو روکنا جلہ پولیس کے لئے چناؤتی بنا ہوا تھا جس کو لے کر پولیس لگاتار کوشس کر رہی تھی مخبر کی سوچنا پر پولیس نے جلے کے بڑے ہیشٹری سیٹر کو مڑی بیڑ میں گرفتار کیا ہے چوپڑی یہاں پہ بیٹھنا ہوئی تھی پولیس اور بدمازوں کے بیچ مٹبیڑ جاری ہے کرائیم کنٹرول کے لاکھ دعوے کرے لیکن سوبے کی رازدھانی لکھناؤں میں بھی اب بے خواب بدماز دستک دے رہے ہیں ان بدمازوں نے دن دہالے ڈکیتی کی باردات کو انجام دے کر رازدھانی پولیس کے لیے سیدھے چناؤتی دے دی ہے پولیس کی چہل کرنے اور حیران پریشان لوگوں کی یہ تصویریں رازدھانی لکھناؤں سے سامنی آئے ہکھے بکھے کھڑے یہ لوگ کچھ بک پہلے ہی دہشت کی چنگل سے چھوٹیں بڑے مشکلوں سے ان کی جان بچے ہیں رازدھانی میں دن دہالے ڈکیتی ڈکیتوں نے پریوار کو بنایا بندھک بندھک بنانے کے بعد جم کر کے لوٹ پاڑ بے خوف بدماشوں کی پولیس کو چناؤتے تصویروں میں دیکھ رہے ان چہروں کی ہوایاں اڑی ہوئی ہیں کچھ بک پہلے تک تو انہیں بھروسہ ہی نہیں تھا کہ ان کی زندگی بچ گئی ہے کیونکہ دہشت کا جو ننگا ناچ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کسی کو بھی خوف زدہ کر سکتا ہے ماملہ لخناؤں کے کاکوری تھانہ علاقے کے دوبگہ علاقے کا ہے یہ گھر سچوالے سے ریٹائٹ کرمچاری ہر کشن کا ہے آروپ ہے کہ پانچ نکا پوش بدماش ان کے گھر میں گھسائے اور سب ہی کو ہتھیاروں کے بل پر بندھک بنا لیا بندھک بنانے کے بعد بدماشوں نے سب ہی کو گھر کے پچھلے کمرے میں خید کر دیا اور پورے گھر میں جم کر لوٹ پانک کی اس دوران وہ گھر کے سب ہی بیش قیمتی زیور اور سامان لوٹ لے گئے بڑا مولی اور بندھک چھپا جبیے بڑا مولی اور اس کے دوران کو دیکھتا ہے اور کچے لوکوں کے پاس اسلاح کیا تھا اس میں سب ہی باست آسلح کسی باست آخوا تھا اور کسی کے پاس یہ ت игра تو کتنی دیر تک گھر میں بندھک بنایا ہے؟ ایک گھنٹا جب لوٹ ہو رہی تھی باست بھی تو پلیس کو کیا petit دیر لے گئے تھا اور پلیس کو کتنی دیر ویلی گئے ہیں پیڑتوں کے مطابق ان کے گھر میں بدماشوں کا تانڈب قریب ایک گھنٹے تک چلتا رہا پورا گھر ایک گھنٹے تہشت میں بیٹنے کو مجبور تھا بدماشوں کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے جو پریوار کے ذرا سے حرکت میں بھی انہیں خطرے میں ڈال سکتے تھے لہذا پریوار بدماشوں کے جانے تک کا انتظار کرتا رہا ایک گھنٹے تک سانس روک کر پورا پریوار پچھلے کمرے میں بند رہا جب کافی دیر تک گھر میں کسی پرکار کی کوئی حلچل نہیں ہوئی تب پریوار نے پولیس کو فون کر ماملے کی جانکاری دی اور پڑوسیوں کی مدد سے خود کو چھڑایا دن دہاڑے ڈکیتی کی جانکاری کے بعد پولیس موقع پر پہنچے پولیس نے گھر میں چھانبین کی ہے ساتھی فورنسک یونٹ کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے پولیس ٹیم کو جانچ کے دوران کچھ سبوت ملے جن کے دم پر دواروپیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے جو ریٹائرڈ امپلائی ہیں سچوالہ کے ان کے گھر میں چار پانچ ویکتی آئے ہیں اور انہوں نے ان سے کچھ نگدی اور ان کی جیورات لے کر گئے ہیں اس سممند میں ہم لوگوں نے گھٹنا سطل پر ڈیزٹ کیا ہے اور لوگوں سے کونستانچ کی ہے اور آس پاس کا چھیتر بھی دیکھا ہے اس سممند میں کچھ مہترکونڈ جانکاریاں ملی ہیں اور کچھ جانکاری کے بھی حاف پر ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں اور شیگری اس گھٹنا کا ناورن کیا جائے راجدھانی لکنوں میں دن دہارے لوٹ کی واردات کا ہونا بڑی بات ہے کیونکہ جب راجدھانی میں بے خواب ہو رہے بدماشوں کی یہ حالت ہے تو پردیش کے باقی زلوں میں بدماشوں کی خوصلوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے پولیس کو اس واردات کا جل سے جل وک آؤٹ کر اپنی اقبال کو مضبوط کروانا ہوگا بیورو ریپورٹ ای بی پی گنگا یہاہہہہہہہہہہہہہہہ ایسی آپ میند اور ریاحےہہہو ریپورٹ کیڑھو جہنچ کرتے enjoyed ہاہآہہہہہہہہہہہہ ایسی اڑھو پانی لے گا خو، یک نے کہک調 منڈی pursue Adult موسیقی